ہی اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت ہی پیارا پینڈ کا ڈیزائن لے کے آئے ہیں یہ ڈیزائن آپ دامن میں آہستین میں سلیس میں اپنی شلوار کے اندر اور پلازو بغیرہ میں بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیزائن آپ اپنے سوٹ کے اندر بنائیں گے تو آپ کا سوٹ بہت ہی پیارا لگے گا تو دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا ایمبرائیٹی اسٹائل کے اندر ہم نے یہ ڈیزائن بنایا ہے ایسا لے گا کہ آپ نے ایمبرائیٹی کریے اپنے سوٹ کے اندر اور یہ ہم سادہ سلائے مشین سے پورا ڈیزائن تیار کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اب یہ بکروں کا پیس لے لیں اس کو ہم نے فال کر لیا ہے اس کی ہم پتی کاٹیں گے تو پتی کی ہم آپ کو لمبائی اور چھوڑائی بتا دیتے ہیں اس کی کہ ہم نے کتنی رکھی ہے تو یہ لمبائی ہم نے اس کی ڈیوڑ نچ کے قریب رکھی ہے دوستو اور چھوڑائی جو ہم نے اس کی رکھی ہے وہ آدھے نچ کی ٹھیک ہے تو یہ آدھے نچ کا نشان لگا دی ہے ہم نے یہ سنڈر سے آدھے نچ کے آئے گی اور لمبائی جو ہے یعنی کہ ایک نچ کے جائے گی اور لمبائی اس کی تین نچ کے آئے گی ہماری ایک پتی تین نچ کی بنے گی اور جو چھوڑائی بنے گی اس کی وہ ایک نچ کی بنے گی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کس طریقے سے کٹنگ کر لی ایک پتی تو اسی طریقے سے آپ ساری پتیاں کٹنگ کر لیں گے ایک پتی کٹنے کے بعد اب جو ہم نے یہ بکرم پر ایک پتی کٹی ہے یہ ساری بکرم پر رکھتے جائیں گے اور اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے بار بار نشان لگانے کی کسی جیس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے آپ جسے میں بکرم پر رکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو اسی طریقے سے آپ یہ بکرم پر رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ میں نے آپ کو ایک ڈیمو کر کے بھی دکھا دیا تو باقی کی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے یہ پتیاں کٹنگ کر لیا تو یہ میں نے ایک ڈیمو دکھایا آپ کو یہ ڈیمو دیکھ لیں آپ تو دوستو ویڈیو پوری ووچ کرنا تاکہ آپ کو ایک ایک اسٹیپ بلگو سمجھ با جائے کیونکہ وہ اسکیپ کر دیں گے تو میں نے ویسے ہی اس کو اسکیپ کر کے بنایا ویڈیو کو ہر اسٹیپ بتائیں تو یہ سارے اپنے سیدھے حصے پر کپڑے کے سیدھے حصے پر ہلکیل کسی پریس سے چھپکانا ہے زیادہ ہارڈ پریس سے نہیں چھپکانا مرنہ اس کو واپسی ریمو بھی کرنا ہے تو یہ ہم نے کین کین لیا ہوا ہے اور یہ ہم نے فارم لیا ہوا ہے تو یہ فارم جو ہے یہ آپ کو سانی سے کسی بھی دھاگے والے کی دکان سے جہاں پر بکرم بغیرہ ملتا ہے یہ فارم آپ کو وہاں سے مل جائے گا تو یہ فارم بیچ میں لگائیں گے ہم اس کے پتلہ والا فارم ہے یہ شولڈر پہ بھی لگتا ہے فارم ٹھیک ہے تو یہ فارم ہم نے اس کے اندر لگانا ہے اسی کی وجہ سے ہماری پتیاں موٹی تازی بنیں گی اور پتیاں خوبصورت لگیں گی خالی بگرن لگا کے بھی بناتے ہیں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے تو اور اس کے بعد وہ اس کو کٹ کر دیتے ہیں تو ان کے اندر اتنی خوبصورتی نیازی مرگلی پتیاں منتی ہیں تو ہماری پتیاں صحت مند بنیں گی تو اب یہ ہم نے ساری پتیاں تیار کر لی ہیں اپنی صحت مند موٹی تازی پتیاں اب یہ سارا ہم اس پر جو بگرن چھپکائی تھی بلکل ہلکی ہلکی چھپکائی تھی میں نے اس کو ریموف کر لیا بگرن اس لئے چھپکائی تھی تاکہ آپ کی سلائییں بلکل ایک جیسے آئیں پتیاں ایک جیسی بنیں تو بگرن ہم نے ساری ریموف کر لی اب فارم ہم بیچ میں سے کھینچیں گے کین کین کو کپڑے کو الگ کر لیں گے اور فارم کو بیچ میں سے کھینچ لیں گے تو یہ ہم نے فارم کھینچ لیا کیونکہ جب ہم اس پر کائیا کریں گے تو فارم پر کائیا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کی فینشنگ نہیں آتی تو فارم پورا کھینچ لیں گے یہ دیکھیں میں الٹا کر کے بھی دکھا رہا ہوں نیچے صرف کین کین لے گیا اور سینٹر میں فارم چلا گیا اب بلکل ہلکا سا دباؤ چھوڑ کے ایک سوچ جتنا آپ نے اس کو کھینچی سے کٹ کرنا ہے بلکہ ایک سوچ سے بھی تھوڑا کم کر لیں بلکل باری کی کے تھوڑا سا کام ہے مگر ہے بہت آسان اور اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو بڑا مزا آئے گا کیونکہ ڈیزائن بڑا پیارا ڈیزائن ہے بننے کے بعد ایسے ہی بہت پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن ہمارا تو اب ہم اس پر کائیا کریں گے چاروں طرف ہم اس پر کائیا کر لیں گے کائیا یہ ہم اس کو اچھا گرم کریں گے پہلے کائیا کو اور بلکل احتیاط کے ساتھ کائیا کریں گے تاکہ ہماری سلائی جو ہے وہ سلائی نہیں جلے سلائی کے بلکل قریب آکے ہمارا وہ رک جائے تو یہ میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہا ہوں یعنی کہ جو ہماری سلائی لگی ہوئی دی اس کے قریب قریب ہمارا یہ پورا کپڑا اور کین کین پر لگ جائے تو یہ میں بلکل قریب سے بھی دکھا رہا ہوں آپ کو بلکل زوم کر دیا ہم نے اپنے کیمبرے کو اس کے ساتھ تو یہ دیکھیں اب اس طریقے سے آپ نے کائیا کرنا ہے میں ایک پتی اور دکھا دینا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تھوڑا احتیاط سے کائیا چلا جائے گا کائیا اس میں اچھا خاصا گرم کرنا ہوگا خالی بکرن لگا گیا میں نے دیکھیں اس طریقے سے بھی بہت سارے لوگ بناتے ہیں مگر اس میں کیا ہوتا ہے وہ مرہ مرہ ڈیزائن آتا ہے ڈیزائن میں اتنی فینشنگ اور جانی نہیں آتی تو یہ میں ساری پتیوں کو دوستو کائیا کر لیا ہے میں نے اور اب آپ نے ہماری پتیاں دیکھ لی کس طریقے سے بنائی ہیں اب ان کو ہم لگانا سکھیں گے آپ کو میں اس ٹیپے پتیاں لگانا سیکھنا تو ضرور نہیں ہے آپ نے اس کا رٹا لگانا ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساری پتیاں تیار کر لیں اسی طریقے سے اپنے پینٹ گئے پینٹ گئے جو ہمارے جار سٹائل کا پجاما ہے اس کے پائنچے کو فول کر لیا یعنی کہ تھارٹین اچھ کا پائنچہ رکھا ہے ہم نے تو ٹوٹل چھبیس اچھ کا ہمارا پائنچہ ہے پورا کھولنے کے بعد اور فول کرنے کے بعد یہ تیرہ اچھ کا آ جائے گا تو یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے پتی اٹھائیں گے اس کی بھی شاہل کسی یوچو لگائیں گے اب ہم اس پتی کو سینٹر بالکل جو سینٹر والی کیریز ہے اس کے اندر ہم اس کو دو پونہ دوئیش اٹھائیں گے ٹھیک ہے پونہ دوئیش اٹھائیا سینٹر والی کیریز پہ اور اس کو کروس کر کے رکھ دیا تو یہ ہماری لگی پہلی پتی ہے اب بس یو اچھو اٹھا دیں گے اب ساری پتیاں سیٹ کریں گے تو اس طریقے سے پتیاں سیٹ کرتے جائیں گے پہلے پوری پتیاں سیٹ کر لیں گے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا ڈیزائن کا ریٹا مالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کرنا یہ ہے پانچے کو فول کر لینا ہے پینٹ کٹنگ کرنے کے بعد پتیاں تاری تیار کر لینا ہے اور ویڈیو کو بار بار سٹوپ کرنا ہے دیکھنا ہے کہاں رکھ رہا ہوں میں پتی اور آپ نے بھی اپنے ڈیزائن کے اندر اسی طریقے سے رکھنا ہے تو ویڈیو کو اپن کر لیجئے گا جب آپ بنائیں ڈیزائن کو اور بار بار سٹوپ کرتے جائیں اور پتیاں رکھتے جائیں تو آپ کو پھر یہ ڈیزائن یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بلکل ایزیلی طریقے سے آپ اپنے ڈیزائن کو بنا سکیں گے تو جب بھی آپ اپنے ڈیزائن کو بنانے بیٹھیں پتیاں پتیاں ساری جوزے تیار کرنے کے بعد ویڈیو اون کر لیں اور یالے اس طریقے سے جیسے میں رکھتے جا رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں ایک ایک پتی کو رکھتے جائیں اور اس ٹیم پر رکھتے بعد اپنے فین کو سیلو کر لیں کیونکہ پتیاں ہل جاتی ہیں اڑے جاتی ہیں ہوا سے تو یہ آپ کے لئے پھر آسانی دے گی ورنہ پتیاں ہل جائیں گی اڑے جائیں گی تو پھر آپ کو ڈیزائن دوبارہ بنانا پڑے گا تو یہ دیکھیں آپ میں نے ایک سیٹ کا پورا تیار کر لیا ہے اب میں دوسرے سیٹ کا تیار کرنے جا رہا ہوں یہ ہماری پتیاں لگتے جا رہی ہیں کس کس طریقے سے میں پتیاں لگا رہا ہوں یہ پورا آپ کو میں نے جلدی جلدی کر کے دکھا دیا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ پوری پتیاں رکھ لیں گا اب یہ دیکھیں یہ چھوئے اب یہ چھوئے کا کامال ہے اب ایک ایک پتی اٹھاتے جاؤں گا میں پہلے میں آپ کو ایک پھول کے پر کر کے دکھا دیتا ہوں ایک ایک پتی اٹھاؤں گا بلکل طریقے کے ساتھ تاکہ ہماری پتیاں پوری ہلے نہیں اور واقسی اس کو اس جگہ پہ رکھ دوں گا جہاں پہ ہم نے رکھا ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ یوچو لگا دیں گے پتیوں کا ڈیزائن کیوں کہ اوپر نیچے بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یوچو کپڑے کو گندہ کر دے گا تو پہلے ہم سارے پتیوں کے فلاور بنا لیں گے پھول بچھا لیں گے جال بنا لیں گے اس کے بعد اس کو پھر بعد میں یوچو لگائیں گے پہلے یوچو کے ساتھ نہیں بنانا سٹارٹ کرنا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا جس طریقے سے میں سکھا رہا ہوں تو ہی آپ کا ڈیزائن بہت خوبصورت اور فینیشنگ کے ساتھ بنے گا اب یہ میں نے ساری لگا دی افسویں دھاگہ لینا ہے پہلے ہم اپنی پتیوں کو سٹیچ کریں گے ایک ایک پتیوں کو ہر پتی کے کونے پر آپ نے بلکل دھاگہ ڈالنا ہے بلکل باری اس کے ٹاکے کو اٹھانا ہے اور اس طریقے سے آپ نے یہ اپنے ڈانکوں کو اٹھاتے جانا ہے اور اس پتیوں کے کونوں کو سٹیچ کرتے جانا ہے تو کونے سے آپ یہ بلکل سٹیتے جائیں گے سویں دھاگے کی مدد سے صرف کونے کونے اٹیج کرنا ہے پوری پتیوں کو اٹیج نہیں کرنا اسی وجہ سے ہماری جب یہ ڈیزائن بنے گا تو پتیاں اور اٹھی بھی آئیں گی تو اور زیادہ خوبصورت ڈیزائن لگے گا تو یہ ایمبرائیٹی جو ہوتی ہے جو فارم والے ایمبرائیٹی کرتے ہیں بیچ میں فارم ڈالتے ہیں پھر اس کے پر بہت ساری ایمبرائیٹی کرتے ہیں یہ اس طریقے کا ڈیزائن ہے تو یہ ڈیزائن کافی کم دیکھنے کو ملے ہوگا آپ کو یوٹیوب پہ اس طریقے سے آپ کو ڈیزائن تو یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے موٹی لگا دی ہے میں نے اپنی سارے پتیوں کے اندر ٹانکیں لگا لیے ہیں پہلے اب میں موٹی لگا رہا ہوں موٹی میں نے لگا دی ہے موٹی کو میں پکا کروں گا پل کا میں نے بڑا سائز کا موٹی لیا ہوا ہے زیادہ چھوٹا موٹی نہیں لیں گے بڑے سائز کا موٹی لیں گے تاکہ جو ہمارے ٹانکیں بگیرہ ہیں اور کونے وہ چھپ جائیں اور اس میں فینیچنگ آ جائے تو یہ دیکھیں ہمارے جتنے بھی ٹانکیں تھے سارے چھپ گئے اور ہماری پل اوپر آئی ہے اب میں نے سارے پل لگا دی ہے کتنا خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے یہ آپ کے پانچے کے اندر جہار اسٹیل کا وگر آپ کا پینٹ ہوئی گی کھلی پینٹ تو اس پہ یہ بہت ہی پیارا لگے گا یہ دیکھیں آپ سیلیس پہ بنا سکتے ہیں اس طریقے سے سیلیس ہو گئی دامن کے پر بھی بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ اور شلوار پہ بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل میں نے آنے والے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پیرس کر کے آل پر بھی کلک کر دیا گا رہا ہے